اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اوڑی بازار میں بازار کمیٹی بلائی گئی تھی تاکہ ہم کچھ ایشوز ہیں ہمارے ان ایشوز میں ہم ڈسکس کریں جس میں سب سے پہلا ایشو ہمارا روڈ وائڈنگ کا ایشو ہے کہ یہاں پر روڈ کا کام جو ہے جلدی لگنے والا ہے جس کے سلسلے میں کچھ دکاندار جو ہیں وہ بالکل ریمو ہو رہے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے ان کے ایک پھر دو پھر تین پھر اس زرد میں وہ آ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایشوز سے پہلے بھی بات کی ہوئی تھی لیکن کسی نے اس وقت ہماری بات اس میں آج سے سنی نہیں اب الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں جو ہے ہمارے منسٹر صاحب ہیں یہاں پر ڈاٹر سجاد صاحب ہمارے اپنے ایمیلے صاحب یہاں کا جیت کر چلے گئے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو دکاندار ریہیبیٹیٹ جو یہاں سے ریمو ہو رہے ہیں ان کو ریہیبیٹیٹ کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے آج دس بارہ دن پہلے ہم نے سی ایم صاحب سے وہاں میٹنگ کی ہوئی تھی ٹریڈ فیڈریشن کے چیئرمنن یاسین خان نے ان کو یہ بات بتائی کہ سرنگر سے لے کر جو ہے کنگن تک جو ہے جو دکاندار وہاں سے ریمو ہوئے ان کو ریہیبیٹیٹ کیا گیا ہماری گزارش سٹیٹ میں جہاں جہاں بھی دکاندار جو ہے ریمو ہو رہا ہے اس دکاندار کو ریہیبیٹیٹ کیا جائے اور عمر صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم اس بات پر ضرور گور کریں گے جو دکاندار کسی اعتبار سے متاثر ہوا ہے اس کو ریہیبیٹیٹ کریں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ انیس سو بیاسی میں جو گورنمنٹ نے ایک شرور رکھا تھا دکاندار کو دس لاکھ دے اس وقت ملتا تھا شہر میں آج بھی وہی شرور ہے اور اس اعتبار سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کا ایماؤنٹ جو ہے بڑھا کر اچھا خاصا ایماؤنٹ جو ہے دکانداروں کو دینی چاہیے جو دکاندار بالکل جو دکاندار مرکوم یہ جو ہے کردے سے دبا ہوا ہے بینک کے کردے سے دبا ہوا ہے لوگ کی طرف اس کے پیسے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے اس کا دکان سے باہر ہو جائے گا تو یہ کیسے حل ہوگا انہوں نے کہا کہ کم از کم دکاندار کو اکامنڈیٹ کیا جائے اور دکاندار کو بینک جو ہے ریایت کرے یہ ایشو جو ہے وہاں پر بھی لکھائے لیے ہم یہ انشاءاللہ ممولینم ملا کر ڈاٹس صاحب کو یہ ایشو بتائیں گے اور ڈاٹس صاحب ہماری یہ بات جو ہے آگے سی ام ساپر انشاءاللہ دوسرا ہمارا مسئلہ جو ہے مین مسئلہ لگامہ میں جو شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک وبا بن گئی ہے اس میں ہمارے جو ہے ٹین ایج کے بچے جو ہیں دو بجے کے بعد وہاں پر جو ہے یہ شراب وغیرہ لینے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے گاؤں کے لوگ جو ہے آج کی دیٹھ میں ہمارے پاس بازار میں آئے کہ خدارہ اس چیز سے کیسے ہمیں چھوکارہ مل جائے چلو بڑے کیا معاملہ ہے ان کا کیا نہیں ہے پہلے تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے اس چیز کو حرام کر رکھا ہے مسلمان اس کی نزدیک جانا ہی نہیں چاہیے اب بدقسمتی ہے یہ ہے کہ ہمارے جو نئی نسل جو ہے ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس پر برباد ہو رہی ہے اس چیز کی طرف وہ اس وبا میں زبرست دیکھے سے انوالو ہو رہی ہے ہماری گزارش ہے ایڈمسٹریشن سے بھی عام لوگوں سے بھی علماء کرام سے بھی اور خصوصاً پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو رات کو دیکھیں کہ ہماری یہ بچے ہیں کس دھانے بے جا رہے ہیں کمز کم خدارہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے دن میں کس حالات میں تھا سکول گیا ہے نہیں گیا ہے یہ دن کو کہاں رہا یہ کمز کم سب سے اولین جو فرج ہے اپنے باپ کو جو ہے اپنے والدین کو ہے جو اپنے بچوں کو دیکھیں اس کے بعد جو معاشرے میں جو ہماری معاشریت ہے یہ ہماری معاشر کیسے صاف ہو کس طرح بہترین بے لیے اس کے لئے ہر ایمان والے کو ہر مسلمان کو صحیح انسان بنے مسلمان بنے ایمان والا بنے تاکہ یہ چیز اس وعہ سے ہم بچ جائیں اس کی انشاءاللہ ہم ملنم بنا کر جات صاحب کو پیش کریں گے وہ آگے جو ہے ملبلہ صاحب کو سیم صاحب کو پیش کریں گے تاکہ اس چیز سے ہم کو کیسے نجات مل جائیں